بسم اللہ الرحمن الرحیم نقشبندی صاحب سپراد صاحب یہ لالا موسیٰ سے ان کا تعلق ہے پیشے سے یہ ایک مستری ہیں مکانات وغیرہ بناتے ہیں لیکن یہ پاک جو عراق ہیں جو ادھر ہمارے لوگ بھینک دیتے ہیں باہر گلیوں میں بارکوڑا کرکڑ کے ڈھیروں پہ اللہ معاف کرے ان کو تو یہ ان کو اٹھا کے ان کو محفوظ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر بقاعدہ انہوں نے ایک تحریک شروع کی اور ان علاقوں میں جہاں پہ پہلے سے یہ پاک اور عراق کے لیے محفوظ کرنے کے لیے باکسز نہیں لگائے گئے تھے وہاں پہ یہ باکسز لگا رہے ہیں اور پھر ان کو باکسز کو جو ہے وہ ویکلی یا جو بھی انہوں نے اپنا ایک ٹائم پیریڈ رکھا ہوئے وہ انسان جانیں گے انشاءاللہ پروگرام میں تو یہ وہاں سے پھر اس کو کلیکٹ کر کے تو ان کو محفوظ مقام پہ جو ہے وہ محفوظ کر دیتے ہیں پاک اور عراق کو تو یہ ایک مشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صدقہ جاریہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشن کر رہے ہیں اس نفسہ نفسی کے دور میں کسی بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہر بندہ جو ہے وہ مصروف ہے تو ایسے کاموں کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اپنے مقصود بندوں کو چون لیتا ہے ایسے ہی ایک ہیرو آج مہارے ساتھ مجود ہیں آئیے ان سے آج گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے کب کیسے کیوں شروع کیا اور یہ ان کو خیال کیسے آیا اور یہ کتنا عرصہ سے کام کر رہے ہیں یہ سارے سوال اور ان کے جوابات جو ہے وہ آپ ہمارے پروگرام میں نکیب صاحب کی زب بانی سنیں گے جی اسلام علیکم نکیب بھائی کیسے ہیں شکر الحمدللہ صلی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھا جنکیب بھائی بتائیں ہمارے ناظرین کو یہ جو آپ نے اپنا پاک اور راک مقدسہ جو ہے اپنا سلسلہ شروع کیا ہے ان کو مفعوظ بنانے کا یہ کب کیسے اور کیوں آپ کو یہ خیال آیا پھر یہ کتنا عرصہ سے یہ آپ کام کر رہے ہیں عوض باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکو کروڑ درود اسلام جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے اپنے سٹوڈیو میں بلایا تو آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نیک میشن کے لیے چنا ہوا ہے کہ میں لالا مساکھاریاں گلیانہ کے دنما میں یہ کام کر رہا ہوں عرصہ تین سار پہلے یہ بھائی میں نے کام شروع کیا ہے میں آپ نے طرف کراتے ہوئے کہا کہ مستریوں کا کام کرتا ہے تو میں مستریوں کا کام کرتا تھا تو یہ مقدس راہ کے والے سے مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں مختلف جہو پہ تو جب میں کام پہ جاتا تھا تو میں نے دیکھا کہ دوست جو مقدس راہ کی تنظیمیں ہیں وہ اپنے صبح فجر کی نماز کے بعد وہ اللہ کی رضا کے لیے خارسن وہ کام کرتے تھے تو میں نے ایک دن بھی دیکھا دو دن بھی دیکھا اور میں مسلسل ان کو دیکھتا تھا میرے اندر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کارے ہیں یہ صبح صبح یہ کام کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میں جب کام پہ جاتا تھا ساڑھے ساتھ بجے میں جاتا تھا کام پہ تو میں دیکھتا تھا میرے اندر بھی شونگ پیدا ہوا کہ یار کیوں نہ کہ میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ان نیک لوگوں کے ساتھ یہ کام کروں تو بھائی میں تقریباً جو ہے نا تین سال پہ لے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا الحمدللہ الحمدللہ میں نے اب تک کافی تدار میں مقدس راک بوکسر مختلف جہور پہ لگا چکا ہوں یہ اپنا نقی بھائی آپ جو ان سے کلیکٹ کرتے ہیں باکسر سے جو لوگ ان میں مقدس اوراک جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کی بحرمتی نہ ہو ٹھیک ہے وہ زمین پہ آگے پیچھے جو ہے وہ نہ پھیلیں اور ان سے بحرمتی سے بچ جائیں تو لوگ ان باکسر میں پھیل دیتے ہیں ان باکسر کو آپ کب ان سے وہاں سے پاک اوراک نکالتے ہیں کتنے ٹائم کے بعد کیا آپ نے کوئی ایک سرکل رکھا ہو گئے دو دن کا چار دن کا ٹھیک ہے پھر وہ نکالنے کے بعد آگے آپ ان کو مفوض کام پہ کرتے ہیں میں بھائی جمعہ والا دن جو ہے نہ میں نے شپیش لی جو ہے نہ یہ جمعہ دن صرف اللہ کی ازاہ کے لیے یہ مقدس اوراک کی بھوکس لگانا اور ان میں سے مقدس اوراک جو بھوکس بھرے ہوتے ہیں وہ میں نے جدر جدر بھی لگایا ہوتے ہیں دوست مجھے کال کرتے ہیں مختلف تنظیمیں ہیں وہ میرے ساتھ کام کر رہی ہیں سوسائٹی ہیں وہ نکال لیتے ہیں کچھ محود بھی نکال لیتا ہوں اور ہم سب مل کر وہ یہ کام کر رہے ہیں میں نے کافی جگہ پہ لگایا ہے اور کافی دوست میرے ساتھ کمروں محض بھی کر رہے ہیں آپ نے اپنے محلے میں لگوا رہے ہیں آپ نے اپنے گاؤں کے اندر اور آپ نے اپنے شہر کے اندر یہ مقدس اوراک کے بھوکس لگوا رہے ہیں چنکی بھائی یہ بتائیں آپ اکیلے یہ کر رہے ہیں یا ابھی آپ کے ساتھ کوئی ٹیم آپ نے بنائی ہوئی ہے شروع میں آپ نے کیسے اس کا آغاز کیا اکیلے شروع کیا تھا یا شروع میں یا آپ نے کچھ دو ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا تھا اس بارے میں تھوڑا بتائیے نہیں سٹارٹنگ میں میں ایک تنظیم کے ساتھ کام کر رہا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کیا تھا حفظ و راکم قصہ کی نام سے ایک تنظیم ہم نے بنائی ہوئی ہیں یہ لالا موسیٰ کے جو دوست ہے یہ میرے ساتھ ہیں انشاء اللہ ایک دو دن کے اندر اندر ہم یہ باڈی انوسمنٹ کریں گے تنظیم سازی کا اعلان بھی کریں گے تو ہم نے یہ بہت بڑی تنظیم سازی بنانے جا رہے ہیں لالا موسیٰ کھاریاں گلیانا کوٹلا عرب علی خان کے گردنواب میں ہم یہ بہت بڑا جو مقدس سراغ کے والے سے کام ہے یہ کرنے جا رہے ہیں تھر اس والے سے کچھ آپ لوگوں کو اویرنس بھی دے رہے ہیں ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ ان کی جو ہے نمو بہرمتی سے ان کو ہم کیسے گروں میں کیسے بات سکتے ہیں گروں میں خدا نہ خواستہ بعض قاتل کچھ ایسی تحریریں ہوتی ہیں بکس کی صورت میں اخبارات کی صورت میں جن کے اوپر جو ہے وہ مقدس الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور جن کو محفوظ کرنا ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے فرض بھی ہے ہم پہ تو گروں میں اور باہر میں آپ عام بندے وہ جو ہے وہ بائٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ اس کو کیسے محفوظ بنا سکتا ہے بھائی میں تقریبا لالا موسیٰ گلیانہ کھاریاں کے گلتوں نموہ میں ہر دوست مجھے جانتا ہے میں دوستوں کو ملتا ہی اس لیے ہوں کہ میں اپنے ذات کے لیے نہیں ملتا صرف ملتا ہی اس لیے ہوں کہ یہ مقدس را کے بھی رمتی ہو رہی ہیں ہر دوست کو ملتا ہوں ہر بھائی کو جا کر ملتا ہوں کہ یار آپ یہ مقدس را کے بھی رمتی ہو رہی ہیں اس کو روکنے کے لیے یہ ڈبے نصب کر رہا ہوں اس میں آپ رکھیں آپ کے شہر میں یہ قرآن مال شریف ہے آپ اس قرآن مال شریف میں پچھائیں میں اب بھائی آپ کو بتاؤں کہ لالا موسیٰ میں ویروال گاؤں میں قرآن مال شریف ہیں گجرات میں کافی قرآن مال شریف ہیں بوڑے ہمارا پول ہیں شاہ جگہ دربان ادھر ہیں خانین شہر میں مڈیر گاؤں ہیں اس کے خانین کے نزدیک ادھر قرآن مال شریف ہیں وہاں بین مقدس سپاک اور آپ کو جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے اور گرینڈ سیٹی جو سرائی علم گیر ہیں اس کے پاس آشا مسجد ہیں اس کے سامنے قرآن مال شریف ہیں مختلف جگہوں پہ جو ہے نا یہ قرآن مال شریف موجود ہیں کوئی دوست مجھ سے رابطہ کرتے ہیں میں ان کے پاس سے وہ کلیکٹ کر لیتا ہوں خود جا کر محفوظ کر دیتے ہیں خود ان سے لے کر خود جو ہے وہ کٹھے کر کے تو وہاں پہ خود جا کے بھی ان کو وہاں پہ محفوظ کروا سکتے ہیں اور کافی دوستوں کے پاس میرا ممبائل نمبر ہوتا ہے وہ مجھے کھانیاں سے اور گردنوا لالا موسا کا گردنوا سے گلیانا کے وہ مجھے کال کرتے ہیں کہ نکیب صاحب یہ ہمارے پاس مقدس راب پڑے ہیں تو آپ یہ لے کر جائیں اور قرآن مال میں انہیں محفوظ کریں تو میں بھائی وہ سارا جو سسٹم ہے یہ میں میرے پاس ایک چینچی رکشہ ہے اس میں رکشے سے لے کر وہاں پہ کٹھا کرتے رہتے ہیں اس میں کٹھا کرنے کے بعد پھر اس کو آپ قرآن مال بنا ہو گا ہے محفوظ کرنے کا وہاں پہ پہنچا دیتے ہیں بھائی یہ سارا میں کٹھے کرتا ہوں جو بھی مقدس راب جمعہ والے دن تو یہ میں پہلے گار میں رکھتا ہوں ایک کمرہ بنایا ہوا ہے اس کمرے کے اندر محفوظ کٹھے کرتے ہیں جب زیادہ تعداد نہیں ہو جاتے تو پھر میں انہیں ایک قرآن مال میں جا کے محفوظ کر دیتے ہیں تو اس میں زیادہ آپ کام کر رہے ہیں باکسز وغیرہ لگا رہے ہیں تو زیادہ ان پر اخراجات آتے ہیں تو آپ ایک مزدور آدمی ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنے باکسز آپ لگاتے ہیں ان کے اخراجات کون فوڈ کرتا ہے میرے بہت پیارے دوست ہیں لالا موسیٰ کے میرے ساتھ کافی لوگ ٹیچ ہیں میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو بھائی وہ لالا موسیٰ کے جو دوست ہیں وہ کھاریاں کے دوست ہوگئے گلیانہ کے دوست مجھے سے تامن کرتے ہیں دوست مجھے ٹین لے کر دیتے ہیں دوست ہی مجھے ایک دوست میں پڑے والی گیا تھا گاؤں میں قرآن مالشریم میں انہوں نے مجھے رکشہ گفٹ کیا ہے تو یہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں یہ سارا کام وہی کار رہے ہیں میں صرف یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ ڈفٹی دے رہا ہوں اپنا ٹیم اللہ کی ذات کے لیے دے رہا ہوں دوستہ جو بھی ہیں یہ اخراجات آتے ہیں یہ سارے اللہ کے نیک بندے جو ہے نا وہی کار رہے ہیں میں صرف اللہ کی ذات کے لیے اپنا صرف وقت دیتے ہیں یہ بھی بڑی گنیمت ہے اس وقت نفسہ نفسی کے دور میں کسی بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور آپ اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے ایک پورا دن جو ہے وہ جمعہ کا وہ آپ دیتے ہیں اور تمام باکسرز کو حالی کر کے وہاں سے جو مقدس اوراک ہوتے ہیں ان کو نکال کے ایک ایجابی کٹھا کرتے ہیں گھر میں اور جب وہ ایک مقصود تدار میں ہو جاتا ہے پھر آپ ان کو محفوظ مقام بڑھنا آگے مستقبل میں اس حوالے سے آپ کا کیا پلاننگ ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا مستری والا کام چھوڑنا چاہتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کچھ ایسا سسٹم بن جائے ایسا کوئی نظام ہو جائیں کہ میرا گھر کا حرچہ بھی چلتا رہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ کھاریاں گلیانا لالا موسا گجرات کے گندو نواب میں میں ہر اس گاؤں کے اندر مقدس را کے بوکس لگانا چاہتا ہوں جس میں نہیں یہ بوکس لگے ہوئے پہلے سے نہیں لگے ہوئے جی پہلے سے دیاتوں میں اور شہروں محلوں میں تو کچھ جو ویلفر سوسائٹیز ہیں اورگنائزیشنز ہیں انہوں نے اپنے طور پر جو ہے نا اس پر احتمال کیا ہوا ہے لگے ہوئے لیکن میرے خیال سے وہ ناکافی ہیں جی جی تو اچھا مشن ہے آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مشن میں جو ہے وہ کامیاب کرے آپ کی آرمانکن آپ کی مدد کرے تو آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ نوازش آپ کی